دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ ہمارا سالن تیار ہو کر دشاؤٹ میں نے کر دیا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و خریت سے ہوں گے الحمدلہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں خیر و خریت سے ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں سمپل سے آلو رکھی چیزوں سے بننے والے ہیں جس کے لیے میں نے یہ پیاس رکھ لیا ہے دو مینے پیاس رکھتے بوننے کے لیے یہ اچھے سے براون ہو گئے ہیں اور اب اس میں ہم ڈال لیتے ہیں اپنے ٹماٹر ہم اس میں ڈال رہے ہیں کچھ مسالے ڈال رہے ہیں یہ دنیا پاودر آئے اور یہ لال مرچ ہے یہ نلدی آئے اور یہ زیرا ہے یہ تھوڑا سا کرائی مسالہ ڈال رہے ہیں اس میں یہ نمک ہے نمک اپنے آپ ٹاپ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں تو یہ نمک میں نے ڈالا ہے اور یہ سارے مستان میں ڈال لے ہیں اس میں گھر کی چیزوں سے بننے والے ہیں بالکل آسان سی ریسیٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ کوشش ہوتی کہ شیئر کروں جو بھی چیزیں گھر میں اویلیابل ہوتی ہیں ان چیزوں سے جو بن جائے اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ جو بھی چیزیں ہیں جو بھی میں ریسیٹی آپ سے شیئر کروں نمک کر کی چیزیں ہوتیروں سے بننے والی ہو تو اب ازان ہو رہی ہے تو ازان کے بعد ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے خموشی سے ازان سن دیتے ہیں جب ازان ہو گئی ابھی میں نے یہ سارے چیزیں اس میں ڈال گئے بھی تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں اس میں اور میری کوشش ہوتی ہے جن لڑکیوں کو کوکنگ نہیں آتی تو پہلے وہ نام سیمپل سی ریسیپیوں کو سیکھ سکیں جن جتنا ہو کہ یہ چیز گرمے نہیں ہے ابھی فریش کریم نہیں ہے ابھی چلی سوچ نہیں ہے سویا سوچ نہیں تو یہ چیز کیسے بنائیں اس لیے میں یہی کوشش ہے کہ سیمپل سی جو بھی ریسیپی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جو میں نے سیکھ رہے ہیں ان کی مدد ہو سکے وہ بھی اچھے سے سیکھ لیں اور یہ میں نے آلو کٹ لیا ہے اچھے سے واش کر لیا ہے یہ اس میں ڈال لیتے ہیں آلو جڑ پر بننے والی جہرے سے پی رہے اور یہ آلو بہت مزے کے بنتے ہیں اور گھر کے مسالوں سے ہی بن جاتے ہیں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو گھر کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں گھر میں ان سے ہی ہم سالن وغیرہ بنا لیں تاکہ ہمیں کل پریشانی وغیرہ نہ ہوں تو ابھی ہم اسے کور کر لیتے ہیں دینی آج پر اچھا تو ابھی پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اسے کور کر لیا تھا پانڈ ڈال کی تھوڑا سا ابھی دیکھتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں ہے یہ دیکھ رہی ہیں کہ واش اللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سالن اور بہت اچھی کچھ میں آ رہی ہیں اس میں پانی ہے بہت ہرکی آنچ پر میں نے یہ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ آلو وغیرہ جو بھی اچھے سے گل جائیں تو ابھی پانچ منٹ کے لیے اور اسے کور کر لیتے ہیں اچھا تو ابھی یہ ہوں دیکھتے ہیں اس کا پانی وغیرہ سوک گیا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا پانی سوک گیا ہے ابھی میں یہ سہر میں رکھ گئی ہوں ابھی ہمیں یہ کورا سبونیں گے اس کو آلو کو یہ ہمارے آلو گل گئے ابھی تھوڑی سکتے گئے ہیں ہمیں تھوڑا سا پانی ہم پھر سیٹ کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے ہمیں اسے پھر سی تھوڑی دیر کے لیے کور کر جائیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں ابھی چیک کرتے ہیں ہم آپ کو ہم نے پھر سیٹ کریں گے ماشاء اللہ چکریں گے ہمارا ہمیں زبانت چپشی ٹوکشو 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 ٹوکشن آلو میں میں ڈالتی ہوں بہت اچھا لیور آتا ہے اس سے بہت اچھے پیٹوں میں آتی ہیں اور بلکل بھی یہ آلو کا سالن نہیں لگتا بہت اچھا تیسٹی بن جاتا ہے ابھی ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ ہمارا سالن تیار ہو کر ڈش آؤٹ میں نے کر دیا ہے آپ ضرور مجھے پتائیں کہ کیسا لگا آپ کو یہ میرے ریسے پی کیسی لگیا آپ کو اگر اچھی لگی تو پلیز کمیلز میں بتائیں آپ مجھے اچھے اچھے کمینٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا مجھے سپورٹ کریں اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں اچھی اچھی ریسے پیزا پلوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور سمپل چھ ریسے پیزا پلوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور بھی ریسے پیزا پلوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی یا آپ میرے چینل کو پلیز سپورٹ کریں اور اللہ حافظ شکریہ